پیش کروں آج کا موضوع ہے احسان آپ سب لوگ آج کل تو آپ کے وہاں جمعہ کا خطبہ مسجدوں میں آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ واقف ہوں گے کہ ہر خطبے کا اختتام جس آیت پہ ہوتا ہے وہ آیت سورہ نحل کی نائنٹی نوی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا اور قرابتداروں کے ساتھ صلح رحمی کا اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں فہشا سے اور منقرات سے اور ہر اس رویہ سے جس میں اللہ کی بغاوت تپک رہی ہو اور یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ ہمیں اس کی ریمائنڈر ہو ہم اس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل کریں تو یہ آیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کی جامعیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خطبہ مسمنہ کا حصہ بنا دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے تین مصبت چیزوں کا حکم دیا ہے عدل احسان احسان قرابتداروں کے ساتھ صلح رحمی اور تین بڑی برائیوں سے رکنے کی کا حکم دیا ہے فہشا منقرات اور باغیانہ رویہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن تین بڑی ہوبیوں کا ذکر ہے اور جن قبی برائیوں کا تین قبی برائیوں کا ذکر ہے وہ سب مل کے اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو انسانوں کی زندگی دنیا میں جنت کا ایک نمونہ بن جائے گی ہدایت کے راستے پہ ہم چل پڑیں گے حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن پورا نہیں اترتا اور صرف یہی آیت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے تسکیئے اور ہماری زندگی کے سورنے کے لئے کافی ہوگی اس میں صرف ایک جو لفظ ہے احسان آج میرے گفتو کا موضوع وہی ہے اس لیے کہ ہر چیز کو کور کرنا آدھے گھنٹے میں بہت مشکل ہے تو میں نے جیسا کہ پچھلی بار جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو تھوڑا سا احسان کا تذکرہ کیا تھا تو آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے احسان کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہو جائیں پہلی بار تو میں ایک حدیث سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں اور یہ صحیح مسلم میں صحیح حصنات کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص بہت ہی سفید کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوالات کرنے لگے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے آدمی بہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے علایت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر تو عبادات ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة ان کی پابندی کریں تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے بس کو صحیح کہا اس کے بعد سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مزید گہرائی میں جاننے کا نام ہے اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسولوں پر ہو اللہ کی کتاب پر ہو اور جو کتاب پر دوسرے انبیاء کو بھیجی گئی ہیں اس پر ہو اور آخرت پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی زندگی میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو اچھا ہو پھر اس نے پوچھا کہ موسیقی موسیقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ یعنی تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگرچہ تم اللہ کو نہیں دے سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت تو اس احساس کے ساتھ ہر عمل کو بجا لانا زندگی میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا کوئی ایسا کانسپ نہیں ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکاة ہے انسان ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے تو زندگی کہ ہر کام کو اس طرح سے کیا جائے کہ اسے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں ہمارا یہ عمل ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالی دیکھ بھی رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اس عمل کو پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ کرے گا خشو و خضو کے ساتھ کرے گا یعنی نماز میں تو خشو و خضو ہونا ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ تجارت میں اگر ہم طالب علم ہیں تو اس میں اس احساس کے ساتھ کہ علم ہم اس لئے حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہوں گے اس سے ہم انسانوں کی خدمت کریں گے اگر کوئی استاد ہے اس کو یہ احساس ہو کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم پوری امانداری کے ساتھ پورا علم ان کے ساتھ شیئر کریں اور بہتر سے بہتر طریقے سے شیئر کریں علم کی تمام تقاضوں دیکھ رہے ہیں تو احسان کا اردو میں تو مطلب دوسرا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں لیکن عربی میں احسان کا مطلب مختلف ہوتا ہے عربی میں جن معنوں میں قرآن میں احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کسی کام کو بہترین انداز میں انجام دینا یعنی ایکسلنٹ طریقے سے کوئی کام کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے ایک حدیث ہے اس میں بہت ہی اچھی بات بیان فرمائی ہے احسان کے بارے میں جس سے کہ ہم لوگ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر شخص جس بھی پروفیشن میں ہے وہ سوچے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کا کس حد تک اس حدیث پر عمل پیرا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اپنے ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دیں قطبہ قرآن کے آیت ہے نا رمضان کے بارے میں تو کیسے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیا ہے تو وہی چیز یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے چاہے وہ گھرے لو معاملات ہوں چاہے پڑوسیوں سے تعلقات ہوں چاہے تجارتی معاملات ہوں چاہے سیاسی معاملات ہوں ہر کام جو ہم کریں اس میں اس بات کا لحاظ کریں رکھیں کہ وہ کام ہم بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اسی لئے احسان کو ایمان کی تکمیل قرار دیا گیا ہے یہ فیت جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کی جو سب سے عالترین اس کا جو سب سے عالترین درجہ ہے وہ احسان کا ہے شہادت کے کلمات ادا کر کے ہم داخل ہوتے ہیں اسلام کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر ہم اپنے اسلام کو سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے زکاة کے ذریعے سے مگر یہیں پہ اسلام کی گاڑی نہیں رک جاتی بلکہ یہ تمام عبادات ہمارے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہیں اور اگر نہیں کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہماری نماز میں کوئی کھوٹ ہے ہم صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں ہم اسلام کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عبادات ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار کرتی ہیں کہ ہم اپنے اس رب کو مزید جانے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَتِ الْآرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ جو بددو ہیں عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ ابھی تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے راستے پہ جب ہم چلتے ہیں جیسے جیسے ہمیں اس بات کا شعور ہوتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے کیوں فرض کی ہیں ہمیں نماز پڑھنے کے کیوں کہا ہے ہمارا تعلق اپنے رب سے کیوں مضبوط ہونا چاہیے تو ہم ڈھونتے ہیں کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یہ جو 99 اسمائی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ہم جانتے ہیں تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تغرے لائکے ہم اپنے ڈرائر گلوم میں ڈال دیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم ہر نام کی تہہ میں اترے اور گہرائی سے جانیں اور یہ ڈھوننے کی کوشش کریں کہ اس نام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا پرتو کیا ہے تو کسی نے یہ بات بہت اچھی طرح سے کہی ہے کہ اگر عدل جو ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں تھا وہ ہمیں ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو حیثان اس کام میں حسن پیدا کرتا ہے اس کام کو سمارتا ہے چونکہ ہر کام ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو اتنے ہی کریں جتنا کہا گیا ہے لیکن اگر ہمارے اندر اپنے رب کی محبت ہے تو ہم اس سے زیادہ کریں گے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں احسان کے لفظ کو کہاں کہاں اور کس کا انٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے گفتگو میں احسان یعنی جب ہم لوگوں سے گفتگو کریں باتچیت کریں تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ کریں رکھیں کہ ہم نے باتچیت کا بہترین پیرائے اختیار کیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّا سے خُسْنَا اور لوگوں سے بہترین طریقے سے بات کرو اور سورہ اسرہ میں آیت نمبر تیرپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِيَعْبَادِي يَقُولُوا لَّتِيهِ اَحْسَنَ اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے تجربے کی بات ہے کہ رشتوں کی بنیاد میں ہماری گفتوو کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کس طرح سے کون سا جملہ ہم ادا کرتے ہیں اس میں مٹھاس ہے شیرینی ہے یا تنز ہے یا تیر و نشتر ہیں یا کسی کا دل دکھرا ہے یا کسی کا دل ہم نے موہ لیا تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ گفتگو میں بھی ہم بہترین طریقہ اختیار کریں چنچن کے ان الفاظ سے اپنے جملوں کو مکمل کریں جو مخاطب کے دل میں اتر جائے اور یہ گفتگو چاہے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کر رہے ہوں اپنے اہل خانہ سے کر رہے ہوں اپنے ماں باپ سے کر رہے ہوں جس سے بھی کر رہے ہوں اپنے پڑوسی سے بات کر رہے ہوں دکاندار سے بات کر رہے ہوں کلاس میں طلبہ سے بات کر رہے ہوں ہر جگہ بہترین میار ہم گفتگو کا اسی لئے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ میں یہ بات ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو محس گفتگو شروع ہوتے ہی انسان متاثر ہوتا چلا جاتا تھا اور ہمارے اسلاف میں بھی صحابہ اکرام میں صلحہ اعظام میں بہت سارے اولیاء میں یہ بات بدرجہ اتم ملتی ہے کہ ان کی گفتگو سے متاثر ہو کہ لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور میری خواہش یہ کہ ہم یہ گفتگو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ محض یہ تقریر نہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی کہ ہم اس میں عمل کرنے والے بڑھیں اس نقطہ نظر سے آپ اس حدیث کو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ قَيْرًا اَوْلِيَسْمُنْ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بولے تو کوئی خیر کی بات کہے اور اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتا ہو تو خاموش رہیں محض یہ حدیث ہماری زندگی میں اور ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اس میں کتنی بہتری لادی گی سوچی آپ جب اپنے بھائی کے بارے میں ہم کوئی بات کہیں تو کوئی بہتر بات کہیں ورنہ خاموش رہیں اگر کوئی خرابی ہو اپنے بھائی میں بینوں میں تو اس کا کوئی دوسرا راستہ اتیار کرے محفل میں اس پہ کیچڑنا ہو چاہ لیں محفل میں اس کی دلازاری نہ کریں یہ بات یہاں کہی گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم دعوت و تبلیغ کا راستہ اتیار کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اُدھو الہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْزَتِ الْحَسَنَةِ حَسَنَةً گفتو کا بہترین طریقہ اس کو مت چھوڑنا وَجَادِ الْحُمْ بِالْلَّتِيهِ اَحْسَنَةً تم گفتو کا ایک آلہ ترین میار اسٹیبلش کرنا تو ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں کہ آپ کے دشمن سے دشمن آپ کے سامنے جب ہوتے تھے تو حضور جب کوئی بات کہتے تھے تو کتنی بھی دشمنی ہو وہ ان کے دل موم ہو جائے کرتے تھے اس لیے کہ آپ کے بات میں شیرینی ہوتی تھی حکمت ہوتی تھی اور ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ دلوں میں اتر جاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت کی آیت چھانچٹ میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِ الْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي اِا حَسَنَ یعنی تم اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر اندہ طریقے سے یعنی غیر مسلموں سے بھی اگر گفتگو کا موقع ملے اور وہ کجروی پہ اتر آئیں تمہیں غصہ دلائیں یاد رکھو کہ تمہیں احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے اس گفتگو میں بھی تمہیں بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے یہاں تک کہ قرآن ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چوتیس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّهَةُ اِتْفَابِ اللَّتِيهِ اَحْسَنَةُ فَاِذَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُونَ عَمِينَ اور نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہوتی تم برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو آپ ان الفاظ پر غور کیجئے تم اپنے دشمن کی برائی کو اس نیکی سے ادا کرو دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ بھی تمہارا بہترین دوست بن گیا آج ہمارے معاشرے میں دشمن کو تو آپ چھوڑ دیئے ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں میں کیا کرتے ہیں اس نے تو ہم سے ایسے بات کی تھی اس نے تو ہم سے یوں کیا تھا تو ہم اس سے کیوں صحیح طریقے سے بولیں یہ احسان کا طریقہ نہیں ہے آپ نے جانوروں کے رویے پر غور کیا ہوگا جانور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ایک کتہ جب دوسرے پر غورتا ہے تو دوسرا بھی اس طرح پر غورتا ہے ہم انسان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المپلقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسرے کی بری باتوں کو بہترین نیکی سے دفع کرو بری بات کو بری برائی سے نہ دفع کرو لوگ قسمیں کھا رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اپنے رشتہ دار سے پندرہ سال سے میں نے بات نہیں کی اس لئے کہ اس نے میرے گھر آکے میری اس طرح سے بے ستی کی تھی میں نے فلان سے وہ میرے سامنے سے گزر جاتا ہے مگر میں اس کی طرف آپ اٹھا کے بھی دیکھتا یہ تو ایمان کا بھی رویہ نہیں ہے چہ جائے کی احسان کا آپ اس آیت پر دوبارہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہوتی تم برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارے بہترین دوست بن گئے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات میں مینرز میں بھی بہترین رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے سورہ مائدہ کی آیت تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فافو انہم وصفہ ان اللہ یحب المحسنین پس انہیں ماف کر دو اور ان کی بری حرکات کو نظر انداس کر دو اسے ششم پوشی اختیار کرو اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے یہ محسنین کی تعریف بیان کی وہ لوگ جو دوسروں کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو ماف کر دیتے ہیں ان سے درگزر کر لیتے ہیں اور اس کا جواب بہترین طریقے سے دیتے ہیں اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ او حیث ما کنت وطب سییتا تم ہوہا وخالق الناس و بخلق حسن دوسرے لوگوں کے طرف بہترین رویہ اختیار کرو اور لوگوں میں وہی سب سے بہتر ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت ایک سب چونتیس میں اخلاق میں حسن کی تعریف اور تلقین اس طرح سے کرتے ہیں والکازمین الغیز والآفین آن الناس واللہ یقب المحسنین اللہ محسنین سے محبت فرماتے ہیں اور محسنین کون لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ قرآن میں احسان کی تلقین کی گئی یہاں تک کہ قرزداروں کے ساتھ احسان کرنے کی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت دو سو اسی میں فرمایا کہ اگر قرزدار تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دو اور اگر صدقہ کر سکو یعنی اپنے قرضے کو ماف کر سکو تو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم عقل لگتے ہو اگر تم سمجھتے ہو تو معاشرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نیسا کے آیت چھتیس میں حب و من کان مقتالا فکورا یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہماری ہمارا تسکیہ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یا اختیار کرو یعنی بہترین سلوک کرو اور رشتداروں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی یہاں تک کی اپنے رشتدار پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور اپنے اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ آپ دیکھتے جائے کہ قرآن میں احسان کو کس کس کانٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک ایسا کانٹیکس یعنی طلاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلاق و مرطان فا امساکم بے معروفن او تحسریہم بے حسان طلاق دو بار ہے پھر یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رخصت کر لیا جائے بھرے طریقے سے روک لیا جائے یا بہترین طریقے سے رخصت کرو یعنی دو بار طلاق ہوئی آپ رجوع کر لیں روک لیں معروف طریقے سے تو یہ جائز ہے اور اگر اس کو آپ نے الگ بھی کرنا ہے تو بہترین طریقے سے لفظ احسان استعمال ہوا ہے بہترین طریقے سے اسے رخصت کرو تو جگہ جگہ اللہ تعالی نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے تذکرہ کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ میں اللہ تعالی فرماتے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاتُمْ فَلَا اگر تم نے بہترین روائی اختیار کیا تو یہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا اور اگر تم نے برائی کی تو اس برائی کا اثر تمہارے ہی اوپر پڑے گا تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پرانے کریم میں جیسے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی محسنین کا انوں کا جو اللہ تعالی کی بندگی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہوں کہ اپنا ہر کام بہترین طریقے سے انجام دیتے ہوں اللہ تعالی ان کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا جگہ جگہ اللہ تعالی نے یہ جملہ استعمال کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورہ آلِ عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یعنی جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں گفتگو ہو چال ڈھال ہو معاشرت ہو اخلاقیات ہو تجارت ہو طالب علم ہو استاد ہو سائنس دا ہو ریسرچر ہو اللہ تعالی کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا ہم انہیں دنیا میں بھی بہترین عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین عجر عطا کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے محسن بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی فرماتے اِنَّمَا اللَّذِينَ التَّقْو وَالَّذِينَهُمْ مُحسنُونَ سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھائیس جو اس کی آخری آیت ہے بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی سے کام دیتے ہیں اور یہی لوگ بہترین رویش اختیار کرتے ہیں تو حضرات اگرامی آپ نے دیکھا کہ احسان کیوں فید کی سب سے ہائیس فارم ہے جو سٹرکچر ہے اسلام ایمان اور احسان کیوں آگے ہیں اس لیے کہ یہاں پہنچ کر آدمی بے لوس ہو جاتا ہے خود غرضی اس کے اندر دور دور تک نہیں رہتی وہ ہر کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں جب مسلمانوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا تو وہ دور مسلمانوں کا اور اسلام کا سنہری دور تھا آپ لوگ بہت سارے سائنس سے بیک گراؤن سے ہیں بزنس کے بیک گراؤن سے ہیں آپ لوگ ہندوستان سے پاکستان سے ملیشیا میں موجود ہیں یا مختلف پرفیشن میں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ گولڈین دور اسلام کا کون سا تھا جس میں ایک ہزار سے زیادہ ایسے سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ اور فیزیشنز مسلمانوں میں پیدا ہوئے کہ اگر نوبل پرائز ٹائپ کی کوئی چیز اس وقت ہوتی تو وہ ان کو وہ ملتی ہے اس لیے کہ یہ جس شعبے میں گئے جابر بن حیتم فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے صرف مسلم دنیا میں نہیں پوری دنیا الفضیری جو ہے انہوں نے زیرو اور میٹمیٹکس الجبرا الخوازمی انہوں نے دنیا کی فرسٹ ابزرویٹری اسٹیبلش کی ابن الحیتم کو فادر آف آپٹکس کہا جاتا ہے ابن سینہ نے کیمیا کے میدان میں میڈیسین کے میدان میں ایسی ٹیٹرائز استعمال کی کہ آج بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے یہ بات گرہ بے مان لی تھی جس حدیث سے میں نے اپنی گفتو کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ جو کام بھی کریں وہ کمال درجہ میں کریں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کہاں پہ قائم ہوئی اور کس نے قائم کی یہ خاتون تھی جن کا نام تھا فاطمہ الفہری اور انہوں نے 869 ایسوی میں القرابین یونیورسٹی مراکو کے شہر فیز میں قائم کی جو ابھی تک قائم ہے رننگ یونیورسٹی ہے جہاں پی ایڈی ہوتی ہے دنیا کے سب سے بہت oldest یونیورسٹی پھر ان کا شمار ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو آگے چل کے جن کے خاندان کے لوگوں نے الازہر کو 1972 میں قائم کیا فاطمہ رولر کے زمانے میں اور یہ وہی دور تھا جب مالی کے شہر تمبکٹو میں یونیورسٹی آف سکون قائم ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے علاقے ان کے شہر جگمگا رہتی علم کی روشنی سے آپ کو پتا ہے کہ فرس چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا رابرٹ گروسچر وہ کہاں کا گریجوئٹ تھا اس نے پرتبہ میں اپنی تعلیم حاصل لیتی وہ تھا اسلامی تاریخ کا سنہری دور اب ہم خود اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا دنیا میں کیا حال ہے آج ہم سیولیزیشنلی کہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح طور سے یہ بتا دیا ہے کہ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَسَا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کہا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ جو بھو گئے وہی کاٹو گئے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِن اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم وہ افراد خود اپنی حالت کو بدلنے کی جد و جہد نہ کریں تو یہ میرے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک طرح کے یہ تذکیر ہے ایک ریمائنڈر ہے دیکھئے کل کے اوپر بات کو ٹالنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں کہ کون ہم میں سے کل کو دیکھے گا کل کو نہیں آپ سب پروفیشنلز ہیں دیسنٹ میٹر کہ ہماری زندگی کا کتنے سال گزر چکے ہیں ابھی سے رائٹ ناؤ اگر ہم یہ تیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کانسپٹ کے تحت اس کا جائزہ لیں گے سوچیں گے ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا ہم نے تو اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھتی ہمیں ہم میں سے ایک ایک شخص کو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اپنے مشاغل کا جائزہ لینا چاہیے اپنے پروفیشنل ورک کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اتنا ہی کانٹریبیوٹ کر سکتے تھے کیا ہم ہندوستان سے اٹھ کے یہاں ملیشیا میں امریکہ میں دنیا میں اور جگہ صرف اس لیے گئے تھے کہ کسی آفس میں کسی یونیورسٹری میں کسی بزنس میں لگ جائیں پیسہ کمائیں دس بیس سال گزاریں واپس جائیں ایک گھر بنائیں مر جائیں اس دنیا سے چلے جائیں کسی نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے کہ یہ معنی زندگی فانی ہے لیکن یہ معنی زندگی فانی ہے لیکن اگر آجائے جینا جاویدہ ہیں اگر آجائے جینا جاویدہ ہیں دنیا کی تاریخ پہ آپ نظر ڈولائیے ایک بچہ اسکول سے ایک خط لاتا ہے اور اپنی ماں کو دیتا ہے ٹیچر نے یہ خط آپ کے نام دیا ہے اور پوچھتا ہے کہ ماں پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے ماں کہتی ہے ٹیچر نے لکھا ہے یہ بچہ بہت جینئس ہے اس کے لئے اس اسکول میں جگہ نہیں ہے ہم نے اس بچے کا نام اس اسکول سے کٹ دیا ہے پھر ماں اس بچے خود پڑھاتی ہے وہ بچہ محنت کرتا ہے وہ بچہ ایک ہزار مرتوہ ایکسپریمنٹ کرتا ہے اور پھر تھامس ایڈیسن بن کے نکلتا ہے جس نے بلگ ایجاد کیا جس کی روشنی میں ہم اور آپ آج بیٹھیں وہ بھی تو ایک انسان تھا آئینسٹائن بھی تو ایک انسان تھا دنیا میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں مسلح ریفارمرز سائنٹسٹ ان کو بھی تو ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ملی تھی اور سب کو چھوڑ دیجئے آئیے اس ذات کی طرف جس کو ہم محسن انسانیت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹیس سال کا نبوت کا عرصہ اور ٹیس سال میں ٹیرہ سال مکہ میں کس پرزیکیوشن میں گزرا دس سال مدینہ ان سب کو جوڑ لیجئے وہ انقلاب برپا کیا کہ آج اسی کے تفعیل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1.6 بلین اسلام کے نام لے وا آج ہیں اس نے چھڑی تھی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چھڑی تھی حدیثِ عشق تنہائی مگر رفتہ رفتہ ایک زمانہ ہم زبا بنتا گیا اور پھونک دی سوز نفس سے اس نے ہر ایک دل میں آگ قافلے کا قافلہ آتش بجا بنتا گیا وہ سوز نفس ہم اس نبی کے امت ہیں اس کا ایک عشرِ عشیر بھی ہمارے اندر آ جائے وہ تڑپ وہ جذبہ تو ہم اس احسان کو سمجھ سکتے ہیں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں پر جس کا ذکر میں نے آج اپنے گفتوں میں آپ سے کیا ہے قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے ہماری اور ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں بہترین اپنے گھروں میں ہم احسان کو بڑھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جس شعبے میں بھی ہم کام کر رہے ہوں اقول قولی حضا